ہلو دوستو آج ہم آپ کے لئے بہت مہتبورن وشے لے کر آئے ہیں اگر آپ کے گھر میں آپ کو آپ کے ماتا پتا کو جوڑاں کا درد رہتا ہے تو اس کا پرمکھ کارن یوریک ایسر بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اس میں کھانے پینے کا دھیان رکھیں تو یوریک ایسر ناکے وال کنٹرول ہوتا ہے بلکہ ٹھیک ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو ہمیں ہری سبجیاں جیسے زیادہ کھانے چاہیے ہری سبجیوں میں کچھ سبجیاں جیسے بھی سرسو کا ساغ پالک کا ساغ نہیں کھانا چاہیے اس کے علاوہ شملہ میچر موٹر اور گو بھی اور بینگن سے دوری بنا کر رکھنی چاہیے اب سوال پیدا ہوتا ہے ہم کھائیں کیا کھانے میں آلو لوکی میتھی گھیا قدو ٹنڈے توری مولی گاجے شلگمتیادی جو مرجی کھا سکتے ہیں دوسرا اس کے بعد آپ نے دالے چنے سویا بین اور راجمہ سے دوری بنا کر رکھنی ہے جتنے بھی پروٹین ہوتے ہیں وہ پرین لیول کو بڑھا دیتے ہیں آپ دھو جتنا مرجی پی سکتے ہو دہیں اور لسی میں آپ نے پرہیز رکھنا ہے کیونکہ کھمیری پدارت وات رو بڑھا دیتے ہیں جس چیستی میں وات بڑھے گا اس میں یوریکیسر بڑھے گا ہمارے بھارت میں ایک اور بہت بری آیت ہے لوگ سوچتے ہیں کہ ڈرائی فروٹ کھا کر ہمیں طاقت ملے گی جہاں شریر ہیلڈی ہوگا جبکہ اس کے وپریت اگر آپ کو جوڑوں کا درد ہے تو آپ کو وات والی چیزوں کھانے سے نقصان ہوگا تو وات والی چیزوں سے آپ دھو رہنا ہے ڈرائی فروٹ سے آپ نے دھو رہنا ہے یوریکیسر کا لیول سیدھے طور پر نون ویج کھانے سے بڑھتا ہے کیونکہ نون ویج پورلی پروٹین ہوتے ہیں نون ویج میں چاہے انڈے ہو گیا چاہے ماس ہو گیا اس سے آپ نے دوری بنا کر رکھنی ہے آپ کو میں صلاحہ دوں گا کہ آپ تھوڑے دن کے لیے آپ شاکہاری ہو جاؤں جب تک یوریکیسر کنٹرول نہیں ہوتا تب تک آپ کو شاکہاری ہی بن رہنا چاہیے اور آپ کو کھانے پینے میں دھیان رکھنا چاہیے اگر آپ کھانے پینے میں دھیان نہیں رکھو گے تو یوریکیسر کو کنٹرول کرنا ممکن ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا اگر آپ اوپر دی گئی چیزوں کا دھیان رکھو گے تو یوریکیسر کم تو ہوگا ہی ہوگا یہ ٹھیک بھی ہو جائے گا تو ان چیزوں کے علاوہ سب سے محتر پورن چیز ہے آپ نے الکوہل کا سیون بلکل نہیں کرنا اگر آپ شراب کا سیون کرتے ہو تو یہ آپ کے جکھم پر نمک کی طرح کام کرے گی کیونکہ یہ دردوں کو بہت زیادہ بڑھا دے گی کیونکہ شراب آپ کی بوڑی میں ڈی ہیڈریشن کرتی ہے پانی کی مت رکم کرتی ہے جس سے اسر لیول بڑھ جاتا ہے اور آپ کی دردیں بڑھ جاتی ہیں اب سوال آتا ہے آپ کیا کریں جس سے آپ کا یوریکیسر کم ہو یوریکیسر کم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے بتایا ہے آپ ہری زبیاں کھاؤ اس کے بعد آپ کو ڈیلی 6 سے 7 لیٹر پانی کم سے کم پینا چاہیے گرمیوں میں تو ہم پانی پی لیتے ہیں پر سردیوں میں ہم پانی بلکل نہیں پیتے سردیوں میں پانی پینے کے لیے آپ کو ایکسز کرنی چاہیے تاکہ آپ کو پیاس لگتی رہے گی تو آپ اس کو کم کر سکتے ہو اب اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے روز صبح ایک گلاس نیمبو پانی پینا ہے اس کو سیپ کے سرکے میں ڈال کر پینا ہے سیپ کا سرکہ ایک پرکرتک کلینر ہے اور یہ ڈی ٹوکسکیشن کرتا ہے اگر آپ سیپ کا سرکہ لیتے ہو صبح خالی پیٹ تو اس سے آپ کے شریر میں وات ہونا کم ہو جاتا ہے شریر میں جو فالتوبدارت ہیں وہ نکلنے لگ پڑتے ہیں پیٹ ہلکا ہونے لگ پڑتا ہے اور یوریک ایسر کا لیول بھی کم ہونے لگ پڑتا ہے کلسٹرول بھی کم ہونے لگ پڑتا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو لاسٹ میں ایک آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں ایک جوس بتا رہا ہوں اگر آپ اس جوس کا سیون کرو تو آپ کا یوریک ایسر لیول ٹھیک ہو جائے گا سب سے پہلے تو آپ نے دو انچ ادرک لینی ہے اس کے بعد آپ نے ایک پورا گریفروٹ لینے ایک بڑا کھیرہ لینے اور ایک گلاس اناناس کاٹا ہوا لینے جسے ہم پائنیپل بھی کہتے ہیں ان سبھی کا اپنے جوس بنا کر ڈیلی ایک گلاس لینا ہے اگر آپ اس کا جوس بنا کر ڈیلی ایک گلاس لینے لگ پڑھو اس سے یوریک ایسر لیول کم آنا شروع ہو جائے گا دوستو آج کا ہمارا ٹوپک پورا ہو گیا ہے اگر آپ کو دی گئی جانکاری پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہاں لائک کا بٹن ہے یہاں پر ایک ایک بیل کا بٹن ہے بیل کا بٹن اگر آپ دباؤ گے تو آنے والے ٹائم میں کوئی بھی مہتے پورا وشے پر پوشٹ آتی ہے آپ کو ساتھ کے ساتھ پتا لگے گی اگر آپ فیس بک پر ہو تو وہاں لائک اور شیئر کا بٹن جورو بتائیے دبائیے اس سے کیا ہوگا کہ ہم کو بھی پرسان ملے گا کہ ہم اس طرح کی پوشٹ آگے بنا کر آپ کو ڈالیں موسیقی